ایک شیخ صاحب ہے ان کا سوال یہ ہے کہ پریشانی کے معاملے میں سوسائٹ کیا جا سکتا ہے بندہ اپنی کسی معاملے سے بہت پریشان ہو چاہے وہ کاربار کو لے کر ہو یا کسی دوسری چیز کو لے کر ہو بیڈ لکھ کو لے کر بھی بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کام وغیرہ اگر نہیں چلتا تو اس میں یا کرزے کو لے کر پریشان ہوتے ہیں تو کسی بھی دنیا بھی معاملے میں وہ شخص بہت پریشان ہے اگر اس ویسے سوسائٹ کر لے گا تو جائز ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ بالکل ناجائز ہوگا اور یہ کام بھی جو ہے وہ گناہ اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا ہوگا یعنی پریشانی سے بھاگ کر یا روزی کی تنگی سے بھاگ کر اگر بندہ سوسائٹ کر لے تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ سوسائٹ کرنا یا خودگوشی کرنا یہ جائز کام نہیں ہے اور بندہ جس طریقے سے خودگوشی کرتا ہے قبر میں اس کو وہی طریقے سے عذاب لگتار جو ہے وہ دیا جائے گا تو اس سے پریز کریں اور ایک سوال اس سے ریلیٹڈ یہ بھی تھا کہ اگر کوئی عورت ہے اگر اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ اس کی عزت پر بنائی ہے تو کیا ایسی صورت میں وہ اپنا آپ کو ہلاک کر سکتی ہے اپنا آپ کو خودگوشی کر سکتی ہے یا نہیں تو اس کو بھی اجازت نہیں ہے ایسی صورت میں کہ وہ خود کو ہلاک کر لے یا کہیں ایسی جگہ فز گئے خودگوشی کر لے بلکہ وہ سامنے والے شخص سے یعنی جو اس کے عزت کے در پہ ہے اس سے لگتار مقابلہ کرے جتنی کوشش ہو سکتی ہے بچنے کی کرے یہاں تک کہ اس سے لڑتے لڑتے مر جائے تو اس طرح سے وہ شہید ہو جائے گی لیکن یہ کہ خودگوشی نہ کرے جتنی کوشش ہو اس پر قابو پانے کوشش کرے یعنی پوری دل و جان سے یہ کوشش کرے اپنا آپ کو بچانے کی یا اس کو مارنے کی اور اس دوران اگر وہ اس کے ہاتھوں سے مر جائے گی تو الگ لیکن نہ تو اس کو خود پر قبضہ دے اور نہ ہی مقابلے سے پہلے سوسائیڈ کرنے کی سوچیں بچنے کیلئے سوسائیڈ نہ کرے تو ایسا بھی نہ کرے کب سے اپنی خطاوں کا شمارہ جائے گا